وزیر علیہ حسین مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی مسجد میں جو علمناک واقعہ ہوا اس پر پرزور مضمت کرتے ہیں نو پاکستانی بھی شہید ہوئے جس میں پانچ کراچی کے تھے ان کے گھر بھی گیا ایک ہی گھر کے تین افراد بھی شہید ہوئے ان کے گھر والوں کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں پاکستان کئی دہائیوں سے دہشتگردی سے لڑ رہا ہے دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا پاکستان میں ستر ہزار لوگ شہید ہوئے ہم کو یہ سامنا رہا ہے مزید مراد علی شاہ نے کہا کہ پی ایس ایل میچز سے ملک میں جو خوشیاں آئیں ہیں یہ دشمنوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہیں کراچی کے شہریوں کے تعبون سے آٹھ میچز کراچی میں کرائے فائنل بھی کراچی میں ہوا جس میں سندھ رینجرز پولیس لوکل گورنمنٹ نے بھرپور ساتھ دیا چیئرمن پیپیس پارٹی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی سربراہی میں مزید بہتر کام ہوں گے مجھے پوری امید ہے کہ پی ایس ایل کے بعد ملک میں امن قائم ہوگا اور مزید انٹرنیشنل میچز پاکستان میں ہوں گے جب یہ پی ایس ایل کی بات ہوئی تو حکومت سندھ نے یہ چالنج کو بھول کیا اور پہلے پانچ میچز کرائے جانے تھے اس کے بعد آٹھ میچز کی بات بھی زباب کرائے گی ایک سوال کے جواب میں مراد علی شاہ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو ترجیح دینا ہوگی کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پی ایس ایل میچ کراچی میں ہوں مگر انہوں نے دیکھ لیا کہ امن مسکراتیں لوٹ آئیں کون جیتا ہے کون ہارا ہے یہ بات نہیں پاکستان جیتا ہے اور سندھ کراچی کی عوام اور آرگنائزر کا بہت شکر گزار ہوں اب سندھ اور پاکستان کا امن پیغام دنیا میں جا رہا ہے کیمرامین آمیر شمس کے ساتھ عاصف شرمیلہ بقا نیوز کراچی